ایک خبر آتنگوات کے خلاف جنگ کی جمعیت علمائی ہند کے بینر کے نیچے دیش میں پہلی بار کسی منچ سے آتنگوات کے خلاف فتوہ پڑا گیا دلی کے راملیلہ میدان میں موجود ہزاروں کی سنکھیا میں مسلم سماج نے شپت لی دہشتگردی کا ساتھ دینے والوں کا اسلام سے سنبند ہو ہی نہیں سکتا اسلام کا مطلب امن اور شانتی ہے مذہب نہیں سکھا تھا آپس میں بیر رکھنا ظاہر ہے کوئی مذہب آتنگوات کی پوت کو کیسے پلنے دے گا لیکن آتنگوات کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کو آئینہ دکھایا گیا دلی کے اسلامیلہ میدان میں یہاں ہزاروں کی تعداد میں آئے مسلمانوں کا بس یہی کہنا تھا اسلام کو بدنا مت کرو آتنگوات کے خلاب دیو وند کی اور سے پڑھا گیا یہ فتوہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اسلام آتنگوات کو برداشت نہیں کر سکتا آپ کو دنیا کے سامنے یہ پیغام دینا ہے کہ اسلام کی دنیا دی تعلیم جو ہے وہ امن ہے شانتی ہے اس سمیلن میں سماج کو باٹنے کی کوششوں کو سرے سے خالش کیا گیا مسلمانوں کے علاوہ دوسرے طبقے کے لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی آپ کسی انڈیویجول کو بلیم کر سکتے ہیں وہ کسی مذہب سے کنیکٹیڈ ہو سکتا مگر مذہب کو بلیم کرنا کہ یہ مذہب جو ہے یہ ٹیروریزم کا ایک حب ہے یہ جو ایک خطرناک کھیل کھیلا ہے اس کی بہت بھاری قیمت ہمیں آدھا کرنی پڑے گی جس طرح سے پچھلے کچھ سال میں آتنگ کی گھٹنائیں بڑی ہیں دیو بند کی اس پہل کا مقصد اسلام کو بدنام ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ اس آتنگواد کی وشویل کو نیست ناموت کرنا بھی ہے آتنگواد کی سمسیاں صرف ایک ورد یا سماج کے دینے نہیں بلکہ سبھی سمودائی کیلئے ہے اس بھیر میں بیٹے ہجاروں کی سنکھیں مسلم سماج کے سامنے آتنگوادیوں کے خلاف پتوا پر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب سمیں آ گیا ہے سبھی ورد اور سمودائی کے لوگ ایک ساتھ مل کر آتنگوادی سے پھیلنے والے اس دہست گردی کو جر سے سماپت کیا جائے جہاں صرف شانتی ہی شانتی ہو کیمیرمین علوک سکسینہ کے ساتھ دلی سے راجیش کمار اور ابھی افلال ہو گیا ہے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جائے رہے گا